آپ تمامی حضرات کے حضور اس عظیم اس شان جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور گزارش ہے کہ بطور تبریق و تہنیت جشن کے وارث حقیقی سرکار ساحب العمر کے حضور بلند ترین صلوات کے ذریعے مبارک بات پیش کرمائے ہیں ایک مطلع ایک شیر یہاں سے گفتو کا آغاز ہے عرض کرتا ہوں قبلہ کہ جلال حیدر کرار کے اکاس بیٹھے ہیں جلال حیدر کرار کے اکاس بیٹھے ہیں جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں منافق در کے مارے فرش محفل پر نہیں آتا اسے معلوم ہے اس فرش پر اسے معلوم ہے اس فرش پر منافق در کے مارے فرش محفل پر نہیں آتا اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے ہیں پھر دو شہر نظر کرتا ہوں رجعت جو ہرکی دیکھی تو دعود نے کہا خدا حسین کا واسطہ ہے آقا کے چاہنے والوں رجعت رجعت جو ہرکی دیکھی تو دعود نے کہا لوہے کو موم کرنے کی قدرت حسین ہے شیر نظر کرنے جا رہا ہوں جتنے بھی آقا کے چاہنے والوں رجعت جو ہرکی دیکھی ایک ماہ کی محنت اس کی اولاد شیر نظر کر رہا ہوں رجعت جو ہرکی دیکھی تو دعود نے کہا لوہے کو موم کرنے کی قدرت حسین ہے ارے مجھ کو کریں سلام رسولوں کی محنتیں میں فاطمہ ہوں اور میری محنت حسین ہے ہائے 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 رجاج جو ہرکی دیکھی تو دعود نے کہا لوہے کو موم کرنے کی قدرت حسین ہے مجھ کو کریں سلام رسولوں کی محنتیں میں فاطمہ ہوں اور میری محنت سفر طویل ہو جتنا بھی راہِ طوفہ میں مسافروں کو مگر اوبنے نہیں دیتا یہ راز جان کے بیٹھے تھے نور کشتی میں علی کا عشق کبھی جوب لے یہ راز جان کے بیٹھے تھے نور کشتی میں یہ راز جان کے بیٹھے تھے نور کشتی میں علی کا عشق کبھی ڈوبنے نہیں دیتا ایک مطلع اور ایک شیر حضورہ اور نظر کرتا ہوں بزبانِ آفتاب سورت گفتگو کر رہا ہے ملاحظہ فرمائیں کہتا ہے سورت بہتر دیکھئے گا آقا کے چانے والو کہتا ہے سورت کتابِ لطفِ امیرِ حجاز پڑھنا ہے کتابِ لطفِ امیرِ حجاز پڑھنا ہے میں کیوں چمکتا ہوں مجھ کو یہ راز پڑھنا ہے ہائے ہائے کتابِ لطفِ امیرِ حجاز پڑھنا ہے میں کیوں چمکتا ہوں مجھ کو یہ راز پڑھنا ہے یہ کہہ کے آ گیا مغرب سے ڈوبتا سورت مجھے امام کے پیچھے نماز پڑھا یہ کہہ کے آ گیا مغرب سے ڈوبتا سورت مجھے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے آقا کے چانے والے تشریف لے آئے جس نے دل میں غمِ شبیر بسا رکھا ہے اس نے خوشیوں کو نگاہوں سے گرا رکھا ہے گھپ آندھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے یہ تیرا نقش قدم ہے کہ دیا رکھا ہے مقتلِ عصر میں مرنے سے بچا رکھا ہے خون کے ماتم نے میرا خون بڑھا رکھا مقتلِ عصر میں مرنے سے بچا رکھا ہے خون کے ماتم نے میرا خون بڑھا رکھا ہے خون کے ماتم نے میرا خون بڑھا رکھا ہے حضرتِ نوح حضرتِ نوح حضرتِ نوح اسے دیتے ہیں جینے کی دعا جس کے گھر میں کفنِ کربو بڑھا رکھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جس کے گھر میں کفنِ کربو بڑھا ربیٹر دکھا ہے اگر رکھا ہے تو ایک اشارہ ہے یہ ممبر پالم غور کرو ایک اشارہ ہے یہ ممبر پالم غور کرو جیسے حیدر کو پیمبر نے اٹھا جیسے حیدر کو پیمبر نے اٹھا رکھا ہے جیسے حیدر کو پیمبر نے یہ اضانے تو نمازی کو جگہتی ہیں بلال یہ اضانے تو نمازی کو جگہتی ہیں بلال مسجدوں کو علی اکبر نے جگہ رکھا ہے یہاں سے الحمدللہ آقا کے چاہنے والے متوجہ ہوئے نظر کرتا ہوں لائزہ فرمائے مطلع حاضر ہے چاہتے ہو ایک قطرے میں سمندر دیکھنا چاہتے ہو چاہتے ہو ایک قطرے میں سمندر دیکھنا شہ کے غم میں عشق آنکھوں سے بہا کر دیکھنا شہ کے غم میں عشق آنکھوں سے بہا کر دیکھنا یوں لگے گا بند ہے مٹھی میں ساری کائنات یوں لگے گا بند ہے مٹھی میں ساری کائنات ایک زرہ کربلا کا بس اٹھا کر دیکھنا ایک ذرہ کربلا کا بس اٹھا کر دیکھنا ایک ذرہ کربلا کا بس اٹھا کر دیکھنا جب لڑے اکبر خاص طور سے شیر نظر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا ایک ذرہ کربلا کا بس اٹھا کر دیکھنا جب لڑے اکبر عدو سے ہس کے بولی کربلا جب لڑے اکبر عدو سے ہس کے بولی کربلا جنگ اکبر دیکھ لی اب جنگ اصغر دیکھنا جنگ اکبر دیکھ لی اب جنگ اصغر دیکھنا ان بہتر آئینوں سے ان کو ٹکرانے تو دو ان بہتر آئینوں سے ان بہتر آئینوں سے ان کو ٹکرانے تو دو چور ہو جائیں گے یہ نولات پتھر دیکھنا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جو آپ شیئر نظر کرنے جا رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں چور ہو چاہتے ہو ایک قطرے میں سمندر دیکھنا شہ کے غم میں عشق آنکھوں سے باہ کر دیکھنا یوں لگے گا بد ہے مٹھی میں ساری کائنات کربلا کا ایک ذرہ بس اٹھا کر دیکھنا جبلڑے اکبر آدو سے ہس کے بولی کربلا جنگ اکبر دیکھ لی اب جنگ اصغر جبلہ شیئر نظر ہے اس کی خاطر نوجوان بھائیو خدا حسین کا واسطہ اس کی خاطر حاجرہ سو بار کرتی ہیں وضو اس کی خاطر حاجرہ سو بار کرتی ہیں وضو کیا کوئی آسان ہے زینب کی چادر دیکھنا آئے 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 میرے مولا جزا دیں آپ کو میرے مولا جزا دیں آپ کو اس کی خاطر حاجرہ سو بار کرتی ہیں وضو کیا کوئی آسان ہے زینب کی چادر دیکھنا پھر دستی عدد جوڑ کے شیر نظر ہے آقا کے چانے والوں اس کی خاطرہ دیرہ سو بار کرتی ہیں کیا کوئی آسان ہے زینب کی چادر دیکھنا میرے طرف دیکھئے گا شیر نظر کرنے جا رہا ہوں ارے ماہِ ذلہجہ میں اسماعیل زمزم پی چکے اگر نہ بولے تو دل ٹوٹے گا کہ نازو کھے رہے ماہِ ذلہجہ میں اسماعیل زمزم پی چکے اب محرم کی سبیلوں کو بھی چکر دیکھنا آئے 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 محرم اے آئےร серь حیدر 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 خ رگ sindی حیدر حیدر فیرا خ رگ بھائی شیر پڑھنے جا رہا ہوں کہ ہم ماہِ ذلہجہ میں اسماعیل زمزم پی چکے اب محرم کی سبھی لوگ کو بھی چک کر ماہِ ذلہجہ میں اسماعیل زمزم پی چکے دستِ عدب جوڑ کے شیر نظر ہے آقا کے چانے والوں اب محرم کی سبھیلوں کو بھی چک کر دیکھنا اس لیے این این کہتے ہیں نواسوں کو رسول عدی بھائی شیر پڑھ رہا ہوں دعاوں کی فادگاری کے ساتھ عدی بھائی اس لیے این 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 کہتے ہیں نواسوں کو رسول چاہتے ہیں دونوں آنکھوں سے برابر دیکھنا اس لیے این این کہتے ہیں نواسوں کو رسول چاہتے ہیں دونوں آنکھوں سے برابر دیکھنا ارے روکنے آئے ہو جس نیزے سے تم اس کا بیان روکنے آئے ہو جس نیزے سے تم اس کا بیان وہ بنا لے گا اسی نیزے کو ممبر دیکھنا آئے ہو جس نیزے سے تم اس کا بیان وہ بنا لے گا اسی نیزے کو ممبر واہ سبحان اللہ وہ بنا لے گا اسی نیزے کو ممبر ممبر دیکھنا وہ بنا لے گا اسی نیزے کو ممبر دیکھنا بلکل تازہ ترین ایک مطلع دو تین اشار نظر کرتا ہوں طویل کلام ہے مگر اختصار کے پیش نظر ایک مطلع دو تین شار نظر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں مصرہ تھا اور ذرا ردیف سختی مگر کوشش کی ہے آقا توفیق دے ارض کروں اجازت ہے مولا کے چانے والوں نعرہ حیدری مصرہ تھا کہ ہمیں شبیر کے دشمن کا شجرہ دیکھنا ہوگا مبارک پور میں مصرہ تھا ہمیں شبیر کے دشمن کا شجرہ مطلع مطلع عرض ہے لادلے بھائی مطلع پڑھو ساجد بھائی مطلع حضر خدمت ہے ولایت کالی کی تم کو جلوہ دیکھنا ہوگا کیسے نہیں دیکھو گے ولایت کا بلکل تازہ اشار ہے ولایت کالی کی تم کو جلوہ دیکھنا ہوگا جو بسم اللہ پڑھنا ہے تو نکتہ دیکھنا ولایت کالی کی تم کو جلوہ دیکھنا ہوگا جو بسم اللہ پڑھنا ہے تو نکتہ جو بسم اللہ پڑھنا ہے تو نکتہ ابھی وائز کے حق میں رائے قائم کر نہیں سکتے ابھی ابھی وائز کے حق میں رائے قائم ابھی وائز کے حق میں رائے قائم کر نہیں سکتے علی کا ذکر کر کے پہلے چہرہ دیکھنا ہے میرے مولا خوش رکھیں آپ کو میرے مولا جزائے خیر دیں آپ کو میرے آقا اپنی عمال میں رکھتے آپ کو ابھی وائز کے حق میں رائے قائم کر نہیں سکتے علی کا ذکر کر کے پہلے چہرہ دیکھنا ہوگا نمازوں پر نمازیں پڑھ رہے اوہ شیخ جی لیکن نمازوں پر نمازیں پڑھ رہے اوہ شیخ جی لیکن تمہیں عمال سے پہلے عقیدہ دیکھنا ہوگا واہ واہ تمہیں عمال سے پہلے نعرہ حیدری 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 جو بسم اللہ پڑھنا ہے تو نقطہ دیکھنا ہوگا ابھی وائز کے حق میں رائے قائم کر نہیں سکتے علی کا ذکر کر کے پہلے چہرہ پہلے چہرہ دیکھنا ہوگا سنو ہم اپنے گھر ہم اپنے گھر ہم اپنے گھر شہدی کا عزا خانہ سجائیں گے ہم اپنے گھر شہدی کا عزا خانہ سجائیں گے چلے آنا جو جنت کا نظارہ دیکھنا ہوگا ہم اپنے گھر شہدی کا عزا خانہ سجائیں گے چلے آنا چلے آنا جو جنت کا نظارہ چلے آنا جو جنت کا نظارہ دیکھنا ہوگا اہل نظر ہیں شیر نظر کہتا ہوں ساری کائنات ہواوں کا رخ دیکھتی ہے لیکن اب شیر نظر کرنے جا رہا ہوں قبلہ شعوظف قاضی بیرولی صاحب قبلہ ماروئی شیر نظر کرنے جا رہا ہوں خاصتہ اسے ساری کائنات ہواوں کا رخ دیکھتی ہے ہم اپنے گھر یا علیہ ہم اپنے گھر شہدی کا عزا خانہ سجائیں گے چلے آنا جو جنت کا نظارہ دیکھنا ہوگا سنو دیا ہے حکم یہ ابباس غازی کے پھرہرے ساری دنیا ہماؤں کا رخ دیکھتی ہے دیا ہے حکم یہ ابباس غازی کے پھرہرے نہیں ہوا کو رخ چراغ کربلا کا دیکھنا ہوگا شاید نازل شیر پڑھا ہے آقا کے چانے والو ہوا کو رخ چراغ کربلا چراغ چراغ کربلا کا دیکھنا ہوگا ہوا اشکوں کے پردے میں مولا جزا دیں آپ کو ہمیں اشکوں کے پاپ تین اشار جن کے لیے یہ تمہیدی اشار آپ کے حضور نظر کیے ہیں وفور نور سے آنکھوں کے جل جانے کا خطہ ہے ہمیں اشکوں کے پردے میں وہ چہرہ دیکھ دستی عدب جوڑ کے شیر نظر کر رہا ہوں مولا کے چانے والو محسوس فرمائی گا شیر نظر ہے خاص طور سے نظر کھتا وفور نور سے آنکھوں کے جل جانے کا خطرہ ہے ہمیں اشکوں کے پردے میں وہ چہرہ دیکھ نہ ہوگا علی مہدی شیر دیتا بھئی شیر میں بکرتا ہوں خاص طور سے جمارو صاحب جری کا عدل جری کا عدل یہ چلو کی گہرائی سے کہتا تھا جری کا عدل یہ چلو کی گہرائی سے کہتا تھا ابھی تو نہر میں پانی ہے کتنا دیکھ نہ ہوگا ہم اپنے چلو کی اس حساب سے تھوڑی اٹھائیں گے ہمیں تو دیکھ نہر میں جتا پانی ہے اٹھائیں گے جری کا عدل یہ چلو کی گہرائی سے کہتا تھا ابھی تو نہر میں پانی ہے کتنا ابھی تو نہر میں پانی ہے کتنا دیکھ نہ ہوگا وہ پیاسا غیز میں آتا ہے دیکھو جانب دریا وہ پیاسا غیز میں آتا ہے دیکھو جانب دریا پلٹ جائے تو چل کر حال دریا دیکھنا پلٹ جائے تو چل کر حال دریا دیکھنا ہوگا جوانی تو علی اکبر کی صدیوں سے سلامت ہے دوسرا مسرا جوانی تو علی اکبر کی صدیوں سے سلامت ہے ہوا ہے ہشر اس برچی کا کیا کیا دیکھو ہوا ہے ہشر اس برچی کا کیا کیا دیکھنا ہوگا خدا حسین کا واسطہ شیئر نظر ہے ابھی وائز کے حق میں رائے قائم کر نہیں سکتے علی کا ذکر کر کے پہلے چہرہ کہا غازی نے دنیا کو مٹا دوں یا کے رہنے دوں کہا غازی نے دنیا کو مٹا دوں یا کے رہنے دوں مجھے اس کے لیے شہ کا ارادہ دیکھنا ہوگا میرے مولا جزا دے شاید ناظر چھے نظر کیا مجھے اس کے لیے شہ کا ارادہ مجھے اس کے لیے شہ کا ارادہ دیکھنا ہوگا میان میرے کالے لباسوں پر کسی بھی تنز سے پہلے میرے کالے لباسوں پر کسی بھی تنز سے پہلے مسلمانوں تمہیں کعبے کا پردہ دیکھنا ہوگا میرے کالے لباسوں پر کسی بھی تنز سے پہلے مسلمانوں تمہیں کعبے کا پردہ مسلمانوں تمہیں کعبے کا پردہ دیکھنا ہوگا آخر کلام میں چند تازہ ترین بند ہیں اس کے چار یا پانچ بند کل چھوٹے حضرت کی بارگاہ میں حاضر کیے تھے آج اسی سفر کو آگے بڑھاتا ہوں اور بہتی مختصر سے وقت میں اس سفر کو تمام کروں گا انشاءاللہ پھر کہ ہمارے بعد مدہان آل محمد علیہ السلام شب بھر یہ سلسلہ جاری رکھیں گے مدہ خانی کا اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا یہاں تک کہ ہمارا امام آ جائے نہ رہے ہی دری جب ایک خواب ہے دنیا تو آرزو چھوڑو رہائی ڈھونڈو اسیری کی جستجو چھوڑو انا پرستوں کے لہجے میں گفتگو چھوڑو یہ ہم کا غر رہے بیجا یہ میں یہ تُو چھوڑو کھاکے تو نہیں آقا کے چانے والو یہ ہم کا غر رہے بیجا یہ میں یہ تُو چھوڑو جب ایک خواب ہے دنیا تو آرزو چھوڑو رہائی ڈھونڈو اسیری کی جستجو چھوڑو انا پرستوں کے لہجے میں گفتگو چھوڑو یہ ہم کا غر رہے بیجا یہ میں یہ تُو چھوڑو جو مختصر سا ہے لمحہ اسے صدی کر لیں جو مختصر سا ہے لمحہ اسے صدی کر لیں قلیل عمر ہے آؤ علی میرے ساتھ سفر کیجئے گا پورے وجود سے پڑھوں گا پورے وجود سے پڑھنے کی کوشش کروں گا بس میرے ساتھ سفر کیجئے گا جو مختصر سا ہے لمحہ اسے صدی کر لیں قلیل عمر ہے آؤ علی کر لیں جو مختصر سا ہے لمحہ اسے صدی کر لیں قلیل عمر ہے آؤ علی علی کر لیں قدم بڑھاؤ حدود شرف میں آجاؤ قدم بڑھاؤ قدم بڑھاؤ حدود شرف میں آجاؤ گوھر ہو خاک سے اٹھو صدف میں آ جاؤ پہے نماز رسولوں کی صف میں آ جاؤ ازان ہوتی ہے سہنِ نجف میں آ جاؤ کہاں سے لاؤں اسراء کا کچھانے والوں ازان ہوتی ہے سہنِ نجف میں آ جاؤ طریقہ یوں تو فرادہ بھی ہے عبادت کا مگر ثواب زیادہ ہے باجماعت کا مگر ثواب زیادہ ہے باجماعت کا اسا سمجھتے ہیں آبِ بقا سمجھتے ہیں کیا ہے علی کا ذکر اسا سمجھتے ہیں آبِ بقا سمجھتے ہیں یہ انبیاء تو اسے موجزہ سمجھتے ہیں ستارِ اپنے لیے حق نما سمجھتے ہیں ستارِ اپنے لیے حق نما سمجھتے ہیں رہی بات ہماری علی کے ذکر کو ہم آئینہ سمجھتے ہیں علی کے ذکر کو علی کے ذکر کو ہم کیوں آئینہ سمجھتے ہیں کیوں اس لیے کہ نصب میں کون ہے کیسا دکھائی دیتا ہے نصب میں کون ہے کیسا دکھائی دیتا ہے ہر ایک چہرے پہ شجرہ دکھائی دیتا خداِ حسین کا واسطہِ توجہ ہر ایک چہرے پشجرہ دیکھا ہر ایک چہرے پشجرہ دیکھا قبلہ محترم نظیر بھائی آپ بڑے ہیں بزرگ ہیں بڑا عظیم سفر کیا ہے بھائی یہ بھی ایک کاویش ہے میری ملاحظہ فرمائیے گا یہ شورے یہ شورے فتنہِ زاغ و زغن سے کیا رکتا علی کے ذکر کے اجالے کالے قووں کی کاؤں کاؤں رکے گی یہ شورے فتنہِ زاغ و زغن سے کیا رکتا ستمگروں کی کسی انجمن سے کیا رکتا جفا سے جور سے رنجو مہن سے کیا رکتا یہ ذکر وحشتِ دارو رسن سے کیا رکتا یہ ذکر تمہیں کیا خبر کہ جب تک چاہنے والے ہیں ذکر ہوتا رہے گا یہ ذکر وحشتِ دارو رسن سے کیا رکتا ارے جہاں ہو رات وہاں چادنی بناتا ہے یہ ذکر موت کو بھی زندگی بناتا ہے اب یہ دعویٰ دلیل سنیے دلیل دعویٰ کیا ہے دلیل سنیے یہ ذکر موت کو بھی زندگی بناتا ہے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ بتاؤ شہیدِ عشقِ علی مر گئے کے زندہ ہیں واہ واہ شہیدِ عشقِ علی مر گئے کے زندہ ہیں چلی تھی جن پچھری مر گئے کے زندہ ہیں شجاعتوں کے دھنی مر گئے کے زندہ ہیں وہ حجرِ ابنِ عدی مر گئے کے زندہ ہیں وہ حجرِ ابنِ عدی مر گئے کے زندہ ہیں ارے یہ رنگِ آبِ بقا ہے اُتر نہیں سکتا علی بجو بھی مرے گا وہ مر نہیں ہے علی بجو بھی مر گا وہ اہلِ زبان تشریف فرما ہے علی بجو بھی مر گئے کے زندہ ہیں مل کے کہیں علی شہید عشق علی مر گئے کے زندہ ہیں چلیتی جن پر چھولی مر گئے کے زندہ ہیں شجاعتوں کے دھنی مر گئے کے زندہ ہیں وہ حجر ابن عدی مر گئے کے زندہ ہیں یہ رنگ آب بقا ہے اتر نہیں سکتا علی پہ جو بھی مرے گا وہ مر نہیں سکتا اہلِ زباہیں پندر ہے علی پہ جو بھی مرے گا وہ مر نہیں سکتا ریاضِ حق کے گلے نوبہار تھے نہیں ہیں ریاضِ حق کے گلے نوبہار تھے نہیں ہیں شجاعتوں کے حسین شہسوار تھے نہیں ہیں میسم تھے نہیں ہیں ابوزر تھے نہیں ہیں شجاعتوں کے حسین شہسوار تھے نہیں ہیں خدا پرست و وفا اعتبار تھے نہیں ہیں وہ ناصراؤں نے شہدی وقار تھے نہیں ہیں دلیل یہ ہے کہ کانوں میں شہد گھولتے ہیں خموش ہو گئی صدیان یہ اب بھی بولتے ہیں خموش ہو گئی صدیان خموش ہو توجہ یہاں سے خاص توجہ خموش ہو گئی صدیان یہ اب بھی بولتے ہیں ستائے پیاس اگر جاں میں کوسری مل جائے اجل کے گھور اندھیروں میں روشنی مل جائے سوال محلت لمحا ہو تو صدی مل جائے سوال محلت لمحا ہو تو صدی مل جائے ارے علی جو مار دے ٹھوکر تو زندگی مل جائے علی جو مار دے ٹھوکر کیوں اس لیے کہ کنیز بن کے صدا ساتھ ساتھ رہتی ہے علی کے قدموں کے نیچے حیات رہتی ہے آئے 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 آئ اسے کیوں ہیں علی جو ٹوٹتا ہی نہیں ہے وہ آئینہ ہے دعا ہے تیغ ہے تاویز ہے اسا ہے علی ہمارا کیا ہے رسولوں کا آسرا ہے علی ہمارا کیا ہے رسولوں کا آسرا ہے علی جو سن سکو تو سنو نعرہ ہر نبی کا ہے صحابیوں کا بھروسہ نہیں علی کا اب دلیل سنیے صحابیوں کا صحابی آخری سب تک کے لیے صحابیوں کا بھروسہ نہیں دعا ہے دلیل سنیے علی کا ہے ججک ہے اور نہ احساس سے عزر خواہی ہے ججک ہے اور نہ احساس عزر خواہی ہے وہی کہا ہے جو خوشنو دیئے الہی ہے وہی کہا ہے جو خوشنو دیئے الہی ہے ہوا کرے جو یہ برہم مزاج شاہی ہے میرے بیان پر تاریخ کی گواہی ہے میرے بیان پر تاریخ کی گواہی ہے کیا علی نہ ہوتے تو خاکی تھے خاک ہو جاتے نبی کے دونوں پڑوسی ہلا میرے بیان پر تاریخ کی گواہی ہے موسیقی علی نہ ہوتے تو خاکی تھے علی نہ ہوتے تو علی نہ ہوتے تو خاکی تھے عذاب لڑ لے وے شمار نا ہاں واہ واہ میرے بیان پر تاریخ کی گواہی ہے علی نہ ہوتے تو خاکی تھے خاک ہو جاتے نبی کے دونوں پڑوسی جو سن سکو تو سنو نعرہ ہر نبی کا ہے صحابیوں کب ہمارا کیا ہے رسولوں کا ہر بند پہلے بند سے متسل ہوگا ہمارا کیا ہے رسولوں کا آسرہ ہے علی بتا ہوا پہ تخت سلیمہ سوار کس نے کیا ہوا پہ تخت سلیمہ ہوا پہ تخت سلیمہ سوار کس نے کیا پہے خلیل خزاں کو بہار دھمر میں نوح جب آئے حسار کس نے کیا واہ 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 ساری دنیا میں مجھ سے پوچھا جاتا ہے سب سے زیادہ پڑھ کے خوشی کام حسوس کرتے ہیں تو جواب ارس کرنے سے پہلے آپ سمجھ گئے ہیں ہمارا شہر ہمارا شہر ہے کیا ریایتوں اور ترکیبوں اور مصروں کی نزاکتوں پہ غور فرماتے ہیں ہوا پہ تخت سلیمہ سوار کس نے کیا ہوا پہ تخت سلیمہ سوار کس نے کیا پہے خلیل خزاں کو بہار بھمر میں نوح جب آئے بھمر میں نوح جب آئے بھمر میں نوح جب آئے حسار بتاؤ نیل سے موسیٰ کو پار نظیر بھائی چوتھے مصرے سے بیعت چوتھے مصرے سے بیعت پڑھنے جا رہا ہوں چوتھے مصرے سے بیعت بتاؤ نیل سے موسیٰ کو پار کس نے کیا میاں نبی کے ہاتھوں کا اب موجزہ ہی پوچھے گا یہ بات میں نہیں تم سے عسا ہی پوچھے گا آئے 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 واہ یہ بات میں نہیں تم سے یہ بات میں نہیں تم سے عسا ہی پوچھے گا یہ بات میں نہیں آقا کے چانے والوں منزل تو اب آئی ہے میں تو تمہیز سے گزر رہا تھا منزلہ بھائیے صدیوں کی تاریخ کو نچوڑ کے چھائے مصروں میں بند کیا ہے کوئی رد کر سکتا ہو تو رد کرے اتنی بڑی باد اس زبان سے نہیں نکلتی بگر حق ہے اس لیے کہا ہے دنیا والوں رد کر سکتے ہو تو رد کرو دعویٰ کر رہا ہوں ایک حقیقت ہے جو بیان کر رہا ہوں نبی کے ہاتھوں کا موجزہ ہی پوچھے گا یہ بات میں نہیں تم سے اسا ہی پوچھے گا اسا تو پوچھے گا تم بھی تو کسی سے پوچھ لو واو واو چلو اوہد سے بدر سے خیبر سے پوچھ لو چل کر اوہد سے بدر سے خیبر سے پوچھ لو چل کر ہر ایک حشر کے منظر سے پوچھ لو ہر ایک حشر کے منظر سے پوچھ لو چل کر سروں سے خود سے بکتر سے پوچھ لو سروں سے خود سے بکتر سے پوچھ لو چل کر چلو چلو یہ پیمبر سے پوچھ لو چلو 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 چلے چلو چلو یہ پیمبر سے پوچھ لو چل کر ارے وغا تو ہوتی نتیجے میں فرق ہو جاتا علی نہ ہوتے تب بیڑا ہی غرق ہو جاتا آئے 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 فائدہ جواد وغا تو ہوتی نتیجے میں فرق ہو جاتا علی نہ ہوتے تب بیڑا ہی غرق ہو جاتا علی نہ ہوتے کرسی نشینوں سے بھی دعائیں چاہوں گا اللہ رہے حیدری علی نہ ہوتے تب بیڑا ہی غرق ہو جاتا علی نہ ہوتے تب بیڑا ہی غرق وغا تو ہوتی نتیجے میں فرق ہو جاتا علی نہ ہوتے تب بیڑا ہی غرق ہو جاتا تبلہ بند نظر کرنے جا رہا ہوں لادلے بھائی کیا طرفہ تماشا ہے ارے ٹھیک ہے صحابہ مگر یہ علی ہیں بھائی علی ہیں مقابلہ مقابلہ نہ کرو میری طرف دیکھئے گا میری طرف دیکھئے گا مصروں کی نذاکت اور تراش دیکھئے گا اب کہہ رہا ہوں اگر دعائے نہ دیں دل پر چھالے پڑھیں گے خدا حسین کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں بہتی یہ ایک درد ہے شریانوں میں دوڑتے ہوئے لہو کا درد ہے جسے مصروں میں ڈالا ہے خیال خام کا کچھی سوچ خیال خام کا حکمت سے کیا تقابل ہو خیال خام کا خیال خام کا حکمت سے کیا تقابل ہو غزل کے مصروں کا آیت سے کیا تقابل ہو میرے مولا خوش رکھتے ہیں آپ تو میرے مولا شادو آباد رکھتے خیال کبھائی خیال آپ تو شاعر ہیں خیال خام کا 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 حکمت سے کیا تقابل ہو خیال خام کا حکمت سے کیا تقابل ہو غزل کے مصروں کا آیت سے کیا تقابل ہو غزل کے مصروں کا آیت سے کیا تقابل ہو بھجن کا نغمہ مدھت 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 سے کیا تقابل ہو حد سے کیا تقابل ارے حکومتوں کا ولایت سے کیا تقابل حکومتوں کا ولایت سے کیا تقابل ہو بلندیوں کا وہ کیسے نشان چھولے گی بلندیوں کا وہ کیسے نشان چھولے گی اُڑے بھی دھول تو کیا حاسمان چھولے سبیہ سبیہ خیال خام کا خیال خام کا حکمت سے کیا تقابل ہو غزل کے مصروں کا آیت سے کیا تقابل ہو بھجن کا نغمہِ مدہت سے کیا تقابل ہو حکومتوں کا ولایت سے کیا تقابل ہو بلندیوں کا وہ کیسے نشان چھولے گی اڑے گی دھول تو کیا آسمان اڑے گی دھول تو کیا آسمان چھولے گی اڑے گی دھول تو کیا آسمان چھولے گی صدف میں دیکھا گوہر میں علی کو دیکھا ہے صدف میں دیکھا گوھر میں علی کو دیکھا ہے زیاہ شمس و قمر میں علی کو دیکھا صداے کن کے اثر میں صداے کن کے اثر میں صداے کن کے اثر میں علی کو دیکھا ہے خدا پاک کے گھر میں علی کو دیکھا ہے خدا پاک کے گھر میں علی کو دیکھا ہے یہ راز مجھ بہو عیدہ مہے رجب نے کیا سمجھ کے کعبہ علی کا طواف سب نے کیا سمجھ کے کعبہ علی کا طواف سمجھ کے کعبہ علی کا طواف دستِ عدب جوڑ کے دستِ عدب جوڑ کے نظیر بھائی معمولے کا قافیہ بیت میں نظم کیا ہے معمولے کا قافیہ نوجوانوں اصل میں بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جو سوتی اور عملے کے اعتبار سے ایک ہوتے ہیں مگر معنی مختلف ہوتے ہیں جیسے ایک لفظ ہے قلم تو اب قلم دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک تو اب بیت میں قافیہ دیکھئے گا یہ تاریخ گلیوں میں بھٹکنے والی بے چین عورتوں کی بد کردار اولادی انہیں کیا خبر کہ ہی سارے آیے تطہیر کیا ہے بند عظر کرنے جا رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں خاص طور سے سمجھ کے کعبہ علی کا تواف سب نوائے غم میں نوائے غم میں مناجات میں ندام علی نظیر بھائی دعاوں کی خاصداری کرتا ہے نوائے غم میں مناجات میں ندام علی نوائے غم میں مناجات میں ندام علی گزارشات میں ارضی میں التجام علی نوائے غم میں مناجات میں ندام علی گزارشات میں ارضی میں ہر ایک نتق میں ہر سوت میں سدا میں ہر ایک نتق میں ستوں ہے پایا ہے یہ پایا پلر کے معنی میں میرا بیان یقین ہے ستوں ہے پایا ہے نبی نے مانگا ہے برسوں تو ان کو پایا ہے نبی نے مانگا ہے برسوں تو ان کو پایا ہے نبی نے مانگا ہے برسوں تو ان کو پایا ہے سوے جب حسرت کی نگاہوں سے دیکھنے والے زبوار تشریف فرما ہے کہ اسی ورس زیارت کربلا نصیب ہو ہر کوئی جائے حضرت کے دیار میں ہماری زندگی کا سفر تمام ہی ہوتا ہے زیارت کربلا پر بنگ نظر کرنے جا رہا ہوں حضرت کے چانے والوں اگر ممکن ہو تو دعا خیر میں یاد رکھئے گا نبی نے مانگا ہے برسوں تو ان کو پایا ہے بدن سے خاک شفا مس مس با انہماغ کرو بدن سے خاک شفا مس 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 بدن سے خاک شفا مس با انہماغ کرو نماز پڑھنا ہے میت کو میری پاک کرو مصرے کی داد چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں کچھ کہہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں فیروز بھائی نماز پڑھنا ہے بدن سے اب یہ کون سی نماز ہے کیونکہ مرنے کے بعد ہم اپنی قضا نماز یں جاوید بھائی نہیں پڑھ سکتے واری سچا ہو تو پڑھوا دے ورنہ ہم نہیں پڑھ سکتے لیکن یہ کون سی نماز ہے جسے آدھا کرنے کے لئے میں کہہ رہا ہوں بسائزہ بدن سے خواہ شفا مصبع انہیم آگ کرو نماز پڑھنا ہے میت کو میری پاک کرو شعرہ سے دعائیں چاہوں گا بدن سے خواہ شفا مصبع انہیم آگ کرو نماز پڑھنا ہے میت کو میری پاک کرو خیرت سے عشق ہے بندے کفن کو چاک کرو خیرت سے عشق ہے بندے کفن کو چاک کرو میرے جنازے کو جلدی سپرد خاک میرے جنازے کو جلدی سپرد خاک کرو کیوں اس لیے کہ لہد میں نور کی برسات ہونے والی ہے علی سے میری ملاقہ کو ژی 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 ژی